ہی ہے لیکن آج بھی it's a giant economic giant اور اس کے ساتھ ایک messaging بہت ضرورت تھی ہمارے دائیں بائیں دائیں سے مراد مشرق اور بائیں سے مراد مغرب ہندوستان کے ساتھ trade بھی ہیں اور ہندوستان کے اور پاکستان کے outstanding issues بھی ہیں وہاں بھی message جانا بہت ضروری تھا اور مغرب کی طرف بھی ہمارے کچھ challenges ہیں جن کو address کرنا ضروری ہے اور اس پہ ہم نے فیصلہ کیا دو فیصلوں کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میری فورن میسٹر وانگی سے تفسیلی نشیس تھی اور ہم نے دو فیصلے کی ایک we have agreed to upgrade strategic dialogue between China and Pakistan to the foreign ministers level پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اور پہلا ایسا نہیں ہوتا تھا ہم نے کیا ہے and secondly چائنہ کا interest جو ہے وہ چائنہ کی آفادیت اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے چائنہ کو باور بھی کیا قائل بھی کیا اور ان نے تفاق کیا کہ ایک ٹرائلیٹرل انگیجمنٹ میں چائنہ اپنا کردار ادا کرے اور تیہ ہوا کہ دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ قابل میں ایک ٹرائلیٹرل ہوگا جس میں چین افغانستان اور پاکستان پاٹسپیٹ کریں گے کہ کس طرح ہم دونوں مل کر انشاءاللہ بھی انشاءاللہ بھی انشاءاللہ بھی انشاءاللہ بھی انشاءاللہ اور ایک پورا تمام دوست کس طرح افغانستان کے پیس پروسس کو ریکنسلییشن کو ریکنسٹرکشن کو ڈیویلپمنٹ کو ہم اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا اس میں دوسرا ہمارا جو اس کی ہماری ضرورت تھی اور اس میں جو میسج درکار تھا پندرہ ایم ایوز کے جو ایگریمنٹس ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھا کہ ہم نے سی پاک جس کا آغاہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس پر قومی اتفاق ہے اس پر قومی اتفاق ہے کہ اس کو ہم نے ایک نیا رخ کیسے دینا ہے بشری حکومت نے اپنی دانست میں کچھ اقتامات اتھائے اور درست ہوں گے انہوں نے پریفرنس دی انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ کے لیے اور ڈیویلپنٹ کے لیے ضروری بھی ہے اس کی ضرورت بھی ہے اس کی افادیت سے رہیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ان کا فوکس انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ پر تھا اور اس پر بہت سے آنگوئنگ پروجیکٹس کچھ مکمل ہو گئے اور کچھ جاری ہیں تو پہلی بات تو میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں جو پروجیکٹس جاری ہیں وہ جاری رہیں گے ان کو ہم اون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپائے تکمیل کو پہنچیں گے لیکن ہم نے اس کی ڈیریکشن کو ایک نئی سنپ دینے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے جو سیکنڈ فیز میں ہمارا فوکس جو ہے وہ انفرسٹرکچر سے ہٹ کر لائیولی ہوتز پر اور ہیومن ڈیویلپنٹ اور پیپل فرمٹرک روچ کی طرف ہم آگے پڑے ہیں اور اس میں جنابے والا ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ ہے ان سیکٹرز لائک ایڈوکیشن ہیلتھ سکل دیویلپنٹ پورٹی الیوییشن آپ کا بلہ ہو ایگریکلٹرل اور انڈسٹرلیزیشن انہانسنگ پاکستان انڈسٹرل پودکشن اور ان کو کس طرح ہم تیزی سے ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں کانسپ پہلے آ چکا تھا پہلے آ چکا تھا میں اس کا اعتراض کرتا ہوں لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوا تھا ہم نے ان کی توجہ مفضول کرائی ہے کہ اس پر اہلیت اور اس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس ریجنل کنیکٹیوٹی میں سب سے اہن جز ہے اس شہر کا جہاں تشریف لے گئے وہ گوادر ہے گوادر کی فاسٹ ٹریک ڈیویلپنٹ یہ بہت ضروری ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگی تو وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ہمارا تصور ہے وہ شنندہ اتابیت نہ ہو پائے گا اس کے ساتھ ساتھ پاپیسپیشن جو پہلی چین نے پہلی ایک انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو کروائی ہے جس میں ایک سو تیس ممالک نے حصہ لیا جنابی چیرمن اور ایک سو تیس ممالک کے علاوہ انٹرنیشنل انسٹیوشن like president of the world bank managing director of the IMF director general of WTO ایسی شخصیات نے بھی وہاں participate کیا وظہر خیال کیا اس پہ ایک سو تیس ممالک کی موجودگی کے باوجود صرف ساتھ کی نوٹ سپیکرز تھے ہم سے بڑے ملک بھی تھے رکمے کے لحاظ سے معاشی لحاظ سے اور کئی پہلوں سے لیکن سات ممالک تھے جنہیں وہاں چیف گیس یا کی نوٹ اڈریس کا موقع دیا گیا اور ان میں سے آپ کا ایک ملک پاکستان تھا بہت سے شکالز لگے تھے بہت سے پویزن سجے تھے لیکن صدر شی نے اور وزیراعظم روس میڈوڈیب نے جس آٹھ پویلینز کا دورہ کیا اور ان آٹھ پویلینز سے آپ کا پویلین پاکستان کا امرجن پاکستان کا بھی ایک پویلین تھا تو اس سے مختصرے میں یارس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی اہمیت انہوں نے اجاگر کی اور دنیا کو ایک کلیر تغام دیا کہ ہم اس رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اب جنابے والا میں ارز کرنا چاہوں گا مختصر کیونکہ آپ کا یہ جو مجھے ایموشن ملا ہے اس میں ایک ذکر ہے کہ یمن آپ نے ذکر کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک اشارہ دیا گیا کہ پاکستان اس میں کوئی بروکرنگ پیس جنابے والا میں ارز کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو جو مشرق مستع اور گلف کی جو آج صورتحال ہے جو کشید کی جو تناو جو کھچاو ہم آج دیکھ رہی ہیں وہ ماضی قریب میں ہمیں نہیں دکھائی دیتا اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں بہت سی وجوہات ہیں آج جو کانفنٹریشن بدکسمتی سے افسوسناک پہلے ہوئے یہ آج جو ہم کانفنٹریشن جس لیول کا ہم دونوں ہمارے برادر ملک ایران اور سعودی عرب میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے اور آپ دیکھیں گے اس لیول کی آپ کو جو ہے جو کھچاو دکھائی نہیں دے گا اور آج جو پاکسی بارز جس کی ہم نظر ہو رہے ہیں جو سیریا میں ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں جو یمن میں ہو رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ان میں ہم کس طرح یہ جو ایک اس ریجنل ٹارمننٹ رول کا جو اس وقت جو ایک کھینچہ تانی چل رہی ہے وہ ہمارے پورے خطے کو اور پاکستان کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے اس کا مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں اب اس چیز کو اس پسمندر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں تین موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس عرام کو احساس ہو کہ چیننجیز کس نوریت کے ہیں نمبر ایک ریاض میں جنابے چیزیں مئی دوہزار سترہ میں ایک یو ایس ایراب اسلامی سمٹ کیا گیا اور اس سمٹ میں صدق ٹرمپ بھی تشریف لائے اور بہت سے لوگ تشریف لائے اور وہاں آپ اس مختصر اگر کروں تو اس سمٹ کا اگر آپ ٹون اور ایجنڈا اس کا ملاحظہ کریں تو اس میں بڑا واضح ایک انٹی ایران پہلو اس سے اجاگر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس سمٹ کے بعد ایک ارب ایرانیان رائیولری جو ہے اسنچویٹ ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس میں اضافہ اب اس کو آپ جوڑ دیجئے کہ ایران کا جو رشتہ اور جو تعلق جڑا ہے بشن اسد کے ساتھ اور اس کی حکومت اور رجیم کے ساتھ اور اس کا اربوں پر کیا تاثر ابرہ ہے اس سے بھی آپ پوری طرح واقف ہیں اور پھر روس جو سوویٹ ڈسنٹیگریشن کے بعد کسی طرح کافی حد تک پیچھے جا چکا تھا جہاں تک مشرق بستہ کا تعلق ہے آج وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریو سٹ کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی پریزنس ان سیریہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے اب اس کے ساتھ ایڈ کرلیجیے جو یونیٹرل وڈرول ہوا ہے امریکہ نے ایک یونیٹرل وڈرول کا اعلان کیا ہے اور وہ ہے جی سی پی او اے جو ایریمن تھا نیکل مویدہ اس کو ہم کہتے ہیں اسے یک لخت پہلے سال ہا سال کی گفتگی کے بعد ایک مویدہ کرتے ہیں اور اس مویدے کے بعد یک لخت اسے وڈرول کرتے ہیں اب جب اس کو وڈرول کرتے ہیں تو یقین اس کا ایک تناؤ پیدا ہونا تھا تعلقات میں اور اس پورے خطے میں اور اس کے اثرات مستقبل میں جو سانکشنز لگائی گئی ہیں اور جن کا نفاظ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اس کا ایران کی سٹیبیلٹی پر اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبیلٹی پر ہو سکتا ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اس کو جوڑے ممالک نیٹو کے حصے دار ہے لیکن اس جی سی پی او اے کے بوعدے پر ان کی اور امریکہ کی خلیج آپ کے سامنے واضح دکھائی دے رہی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ میں آگے چلوں کہ آج وہ سپیشل پوپس وحکل کی بات کر رہا ہے یورپ کہ اگر سنکشنز لگی ہے تو ان سنکشنز سے ہم کس طرح ہم سنکشنز کے باوجود ہم کس طرح اپنی تجارت ہماری امپورٹ آف آئل جو ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے مطالبہ کر دیا اور ہندوستان نے ویور کا مطالبہ کر دیا اور امریکہ نے اسطنعوں کے باوجود ان کو ویور دے دیا ہم اگر بات کرتے ہیں اور ہم ہمارا ایک گیس پائپ رہنگ کا موہدہ ہے اور گیس سنکشنز میں نہیں آتی لیکن ہم پر بڑی کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ہر جیس اس طرح اپنا جانا اور ہندوستان کو ایک سپیشل ویور دیا جا رہا ہے اس محول کے اندر تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور ٹرم ایڈمنیسٹریشن کا جو ایک میڈل ایس سٹیڈیجک الائنس کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ سارا محول ہے اور جو تحتر یو این جی کا اجلاس تھا اگر آپ صرف سیکریٹی اف سٹیٹ پمپیو کی جو مختلف ورزہ خارجہ سے نشستے ہوئیں میں بھی بلا لیکن واشنگٹن میں نیویوک میں جو ان کی نشستے ہوئیں اگر آپ انہی کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی حکمت عملی اور مستقبل کا ان کا عزائم اور پلانز کیا ہیں بہین سے ملتے ہیں ایجپ سے ملتے ہیں جورڈن سے ملتے ہیں کوئیت سے ملتے ہیں قطر سے ملتے ہیں سعودی عرب سے ملتے ہیں یو اے ای سے ملتے ہیں مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے آپ وقت نہیں ہے کسیلات بے جانے کا اب جناب چیئمن یمن کی سیچویشن کے بارے میں اور پاکستان کا رول اور یہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کے پانچ سانت منت آپ کی اجازت سے چاہوں گا کیونکہ یہ ہاؤس ان معاملات کو سنجی مختلف پارٹیز کے نمائن دگان تھے جس قسم کے سوالات تھے جو وہاں سنجیدہ محول تھا مجھے میری لرننگ بھی ہوئی اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ یہ کم از کم یہ ایوان اپنی ذمہ داریوں کو لبھانے کی صلاحیت اور نظر رکھتا ہے اب یمن کی صورتحال دلاوے چیئرمن یہ ہے بد قسمتی سے جو وہاں ایک جنگ کی قیفیت ہے جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے جو خون خرابہ ہوا ہے اس کی تفصیلات میں جانے کی تو ضرور نہیں ہے آپ جانتے ہیں لیکن آج ملک تقسیم ہو چکا ہے نورٹ میں ہوتیز کا کنٹرول ہے اہمیت ہے وہاں اب اس سے بلوکیٹ کیا گیا ائر سی لینڈ بلوکیٹ اور اس بلوکیٹ کا جو ہمینٹیرین کرائسس جو اس بلوکیٹ سے جنم لے رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے اب یہ کرائسس چل رہا اور اس کے ساتھ ائر سٹرائکز کی جا رہی اور اس سٹرائکز پارے زیادہ میں کیا کہوں مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا امپیکٹ آپ جان سکتے ہیں کیا وہاں سے ان کا گلاہ ہے کہ لانچنگ پیڈز بن چکے ہیں جہاں سے جو ہوتی ریبلز ہیں وہ مسائل اٹیکس کرتے ہیں انٹو ساؤڈی ریبیا اور وہ ایک سٹیل میٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور سٹیل میٹ کی صورتحال کا ہمیں بے پناہ تشویش ہے اور ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمارے پاکستان کی بڑی نازک سی سچویشن ہے ایک طرف سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ایک ایسی چیز ہے جس میں میری امان درانہ رائے ہے کہ جہا تک ممکن ہو سکے نیشن کنسنسس ہونا چاہیے کیونکہ دور اثرات ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم آپ کو ایک ویجنری سوچ اور سٹیلیج تھنکنگ ضرورت ہے اور سال کافی نہیں ہوتے ملک حکومت کی مدت کافی نہیں ہوتی تو اس کے لیے لانگ ٹرم اپروچ کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یمن کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے پرائیم شریف امران خان صاحب نے جو ایک بات کی تھی کہ ہمیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی کردار ادا کیا جائے اور میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیئیشن کا میڈیئیشن اور ایران میں آبادی تھی لیکن سعودی عرب سے انہیں پیش رف نہ مل سکی اور وہ بات آگے نہ بڑھ سکی اب میں تھوڑی سی ایک دیفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور کیا ہم اس راستے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں we will seek your guidance we will seek the wisdom of this house and انشاء اللہ پاکستان foreign policy will be crafted formulated in line with what people are people of parliament are saying and we should don't smile I'm serious and we should we should keep that in mind اب اس میں گرانے والا میں اس کروں ہماری خواہش ہونی چاہیے اور ہے to avoid blood shed 2 humanitarian relief وہاں medical food کی serious challenges ہیں territorial integrity and unity of yaman 4 restrict space for extremist and terrorist elements let's not forget جب اس قسم کا turmoil ہوتا ہے تو forces like ises ان کو پناہ اور ان کو پناہ پنپنے کا موقع مل سکتا ہے and finally اکنام destruction اب جنابی والا اس پارلمنٹ نے and let me pay tribute to پاکستان پارلمنٹ of 2015 پاکستان کی 2015 کی پارلمنٹ جس میں سے بہت سے لوگ ہم یہاں تشریف فرما ہیں اس کا حصہ تھے آپ نے کھردار ادا کیا آپ سے ایک مطالبہ کیا گیا آپ کو کہا گیا پاکستان اپنا کنزار ادا کرے جو پارلمنٹ this پارلمنٹ played a role and took a position جو آج ثابت ہو رہی ہے درست آپ نے کہا دونوں ملک ہیں برادر ملک ہیں اہمیت انکار نہیں کیا جاستہ چنانچہ ہمیں صدار نہیں مل سکتے ہمیں اپنی neutrality observe رکھنی چاہیے اور برقرار رکھنی چاہیے اور آج اس neutrality کی وجہ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دونوں آپ کی بات کو اہمیت دے رہی ہیں ایران کے وزیر خارجہ ابھی تشریف لائے ہوئے تھے جناب زریف اور میری ان سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی میں اس ایران کو متعلق کرنا چاہتا ہوں انہوں نے برملا کہا کہ پاکستان اگر اپنی کدار ادا کرنا چاہتا ہے عبران خان صاحب اپنی کدار ادا کرنا چاہتے ہیں یقینا کرے we are we are ready and we will respond positively اب یہ تو ایک سائیڈ ہے لیکن ایک سائیڈ کا کہہ جانا کافی نہیں ہے کہ سنواز شریف صاحب نے کوشش کی ایک سائیڈ مانا دوسرے سائیڈ نہیں مانی لیکن جو خوشائن امیت ہے ایک کرن ہے اس کو ایک اپنی ہے اس کو پروپ کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کی سوچ میں بھی میں ایک ایک ہلکا سا ایک میں ایک شف دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑھ سکتا ہے provided we engage with them اور ہم engage کر کے دیکھیں کہ آگے پیشرفت کیا ہو سکتی ہے بہت سے ممالک جو ہمارے مشترکہ دوست امان ہے کوئیت ہے جنہوں نے کوشش کی OIC نے کوشش کی کامیابی وہ حاصل نہیں UM نے کوشش کی وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جس کی امید تھی لیکن جستجو جاری رہنی چاہیے اور اس لیے میں اس کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں خوشی ہے کہ دو تین ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اور پہلی ڈیویلپنٹ تو میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ امریکہ جو ملز دو ہزار سترہ میں ریاض آتا ہے اور ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے اسی امریکہ پمپیو کہتے ہیں let's reflect on a new approach and he's called for a ceasefire and has demanded resumption of a political track now this is a significant shift وہ یو ان جو بالکل بالکل ہمیں ایک طرف دکھائی دے رہی تھی آج یو ان کے سکری جنرل دوبارہ آج یو ان کے سکری جنرل دوبارہ حوصلہ بانتے ہیں اور مارٹن گریفتز جو کہ special envoy ہیں سکری جنرل کے ان کو کہتے ہیں کہ جائیے انگیج کیجئے جائیے انگیج کیجئے اور سویڈن سے کہتے ہیں سویڈن سے کہتے ہیں کہ آپ حوصل کیجئے اور آپ دیکھئے کہ ان وارن فیکشنز کو کیا ہم بٹھا سکتے ہیں کیا میز پر لا سکتے ہیں اور کیا میز پر لا کر ہم کسی بہتری کے امکانات پیدا کرسکتے ہیں یعنی کہ عمل کی ضرور بڑھ سکتی ہیں جنارے والا یہ ہے نئی صورتحال جس صورتحال کے اندر پاکستان نے اور عمران خان نے یہ پہل کی ہے یہ پہل کی ہے اور کہا کہا پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لئے دیار ہے اور اس کے لئے جب یہ انہوں نے کہا یہ بھی بیانات نہیں آئے تھے پمپیو کا بیان نہیں آیا تھا سکرٹی جنرل جو ہے اپنا یو ایل کے ان کی یہ نہیں انہوں نے نئے آغاز کا نئی شٹل ڈپلومیسی کا ابھی آغاز نہیں کیا تھا اس کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں لوگ حیران ہوئے کہ عمران خان نے کیا بات کر دی کہ غیر ذمبہ دارانہ بات تو نہیں کر دی لیکن غیر ذمبہ دارانہ نہیں تھی ایک ایک زمانہ تھا کہ اس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی افغانستان کے بارے میں اور عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی کوئی ملٹی سلوشن نہیں ہے اور کہا گیا طالبان خان ارے یہ تو ان کا ایجنڈا ہے یہ ہے وہ ہے الزانات لگ گئے لیکن آج کیا آرہا آج وہی امریکہ جو نکتہ چینی کرتا تھا آج اسی امریکہ نے نامزد کر دیا ظلم خلیل ذات کو اور آج ظلم خلیل ذات تشریف لاتے ہیں قابل جاتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان فسیلیٹ کرے پاکستان فسیلیٹ کرے اور اپنے کردار ادا کرے to push the peace process forward and to play a constructive role in the process of reconciliation دنانے والا اشرف غلی جو صدر ہے آجانستان کے وہ ایک advisory council کا انہار کرتے ہیں to do what to reach out to taliban and engage with them for peace and reconciliation to beat them into the mainstream line جناب والا اسی طرح مجھے یہ کہنے کی اجازہ دیجئے اور منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب حکومت آئی تو بہت سے بہت سے کرم فرماؤں نے کہا اور ماضی صورت باشی صورت حال کو دیکھ کر کہ بارہ بلین ڈالر کا ریسورس گیپ ہے اور یہ بارہ بلین ڈالر کا ریسورس گیپ کون پورا کرے یا کیسا پورا کرا ابھی ہوا پتاخا ابھی ہوا دیوالیا لیکن جب نیتیں صاف ہوتی ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال میں جاتی اور آپ نے دیکھا کہ چین کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو ایک پیش رفت ہوئی ہے and let me just point out two things I do not want to go into details because on the night our experts will be meeting in Beijing دو اشارے دیئے one چین نے کہا ہم پاکستان کی بدد کی ہے اور کرنے کی صلاحیت پر رکھتے ہیں اور پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ایک انہوں نے ہمیں بڑا واضح اشارہ دیا ہے کہ جو ہمارا trade imbalance ہے اس کو درست کرنے کیلئے وہ تیار ہے اور ہمیں market access انشاءاللہ وہ دینے کیلئے تیار ہے اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمیں وہاں سے شارعے مل رہے ہیں اور جو ہم نے items وہاں discuss کیے ہیں مجھے اگر ہماری ministries میں جان ہے تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ within this fiscal year پاکستان چین کے ساتھ اپنے exports کو double کر سکتا ہے one and two the problem that Pakistan is facing is pressure on the dollar forest reserves that's the balance of payment challenge that consistent doubles whether it was the PPP when it came to PA or PMLN ڈائر صاحب جب آئے انہوں نے باتے کی اور آج جو ہے یہ consistent پاکستان کا ایک fiscal deficit اور ایک revenue deficit کا والا challenge رہا ہے لیکن اس پہ بھی out of the box sinking کی گئی ہے کہ how can we release that pressure on the forest reserves and how can we use RMB for purchase equipment and جو ہمیں services درکار ہیں اس پہ ہم کس طرح یہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں in an innovative way اور کس طرح جو ہماری forest reserves پہ جو پرشر ہے اس کو کم کیا جا سکتے ہیں I'm just giving you an example جنابیاللہ wind up کریں سر میں اپنی بات خاتم کر رہا ہوں اور آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ نے موقع انہت کیا میں موزز مران سینٹ کا شکر گزار ہوں اور جب بھی آپ نے بلایا حاضر ہوا ہوں اور جب بھی آپ اور ایک